اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جعبید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نانیند آتی ہے اور نہ ہی انگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے نظام شمسی اور علم نجوم کے سیارے نیفچون کے بارے میں نیفچون نظام شمسی کا آٹھمہ بڑا اور سب سے دور واقعہ سیارہ ہے با لحاظ حجم یہ سیارہ چوتھے نمبر پر ہے جبکہ مادے کی مجودگی کے لحاظ سے یہ سیارہ تیسرے نمبر پر ہے گیس والے سیاروں میں یہ سب سے زیادہ ٹھوس ہے اس میں زمین کے مقابلے میں سترہ گناہ زیادہ مادہ ہے جبکہ اپنے جڑوان سیارے یورینس سے مقابلتاً ٹھوس ہے یہ سورج سے تیس فلکی ایام دور ہے اس کا نام سمندر کے مالک درومن دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے اس کا علامتی نشان نیزہ ہے اس کے مطابق اس سیارے کی گیسز اس کے جڑوان سیارے یورینس جیسی ہی ہے البتہ مشتری اور سورج سے قطعی مختلف ہیں اس کی فضاء میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ ہے جبکہ ایمونیاں اور متین بھی کلیل مقدار میں موجود ہیں اس کی اندرونی پرت برف اور چٹانوں پر مشتمل ہے درجہ حرارت ہزاروں ڈگری منفی ہونے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی زندگی ناممکن ہے نیپ جون کے علامتی نشان میں حلال بھی شامل ہے جو کہ کراس کے اوپر کی طرف دکھایا گیا ہے یعنی یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ یہ سیارہ روحانی کشش رکھتا ہے یہ روح کو مادی پابندیوں سے ازاد کرنے کی جدو جہت سکھاتا ہے یہ افراد میں روحانیت کا جذبہ پیدا کر کے انہیں مادیت کی لالچ سے دور کرتا ہے پیروں فقیروں اور بزرگوں کے پدائشی ذائچے کے خانہ اول میں یہ مستحکم اور نمائع نظر آتا ہے اس کے برقس اگر یہ سیارہ حالت زوال یا کسی دیگر سیارے سے بری نظر میں ہو تو یہ ذہنی پریشانی دھوکے اور فریو کی علامت بن جاتا ہے ایسے افراد غیر تعمیری اور منفی سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں چونکہ یہ سیارہ ذائچے کے ایک گھر سے دوسرے گھر تک کا سفر چودہ سال میں تیہ کرتا ہے اس لیے اس کا اثر افراد سے زیادہ نسلوں پر پڑتا ہے انیس سو ساٹھ میں یہ برج اکروبے تھا جس کی وجہ سے مغربی معاشرے میں منشیات میوزک جادو ٹونے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا تھا دوستو دیکھتے رہیے ندیم کیسر یوٹیوب چینل انشاءاللہ آگے چل کر علم نجوم کے بارے میں ایسی ایسی معلومات فراہم کی جائے گی جو اس سے پہلے نہ آپ نے پڑی ہوگی اور نہ سنی ہوگی مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم کیسر محمد ندیم کیسر